بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بچے کے کان میں موبائل فون کے ذریعے آذان دینا تو عبادات جتنی بھی عبادات ہے وہ حدیث مبارکہ سے جس طرح آئی ہے متوارث طریقے سے عبادات کو اس طرح ادا کیے جائیں گے تو موبائل فون کے ذریعے بچوں کو بچوں کے کان میں آذان دینا یہ اس سے سنت ادا نہیں ہوگی اس لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کے کان دے کان میں آذان دیا جائے اور بے کان میں اقامت دی جائے اور موبائل فون کے ذریعے اگر کسی بچے کے کان میں آذان دیا جائے تو اس سے سنت ادا نہیں ہو جائے گی لہذا سنت کا طریقہ یہ ہے کہ براہراس بچے کے کان میں آذان دیا جائے اور دوسرے کان میں اقامت دیجئے موبیل فون کے ذریعے سے یہ سنت ادانی ہو سکتی ہے